اسلام علیکم اسلام علیکم اب ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ دراز کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی لئے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے دراز کی ریکوائرمنٹس نے دیکھ لئی ہیں اب ہمیں آپ کے لئے کے جلتا ہوں لائیو سکرین پہ یہ دیکھیں جی دراز سیلٹ آپ نے لکھا یہاں پر تو یہاں پہ سیلٹ سینٹرل آ جائے گا ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپشن شہروں کا بکم سیلٹ پہ اس پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کا اکاؤنٹ سائن اپ کا پروسس بتا رہا ہوں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ڈیجیٹل سہولت میں ڈیجیٹل پروڈکٹس آتے ہیں جو باہر کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں جی انہوں اور سیلٹر میں اگر آپ برینڈ ریجسٹر ہیں یا آپ جسٹریبیوٹر ہیں تو آپ دراز سمال سیلٹر میں آئیں گے اگر آپ نہیں ہے تو آپ لوکلی بیسٹ ہے تو آپ یہاں پہ لوکل سیلٹر پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور نورملی لوگ لوکل سیلٹر پہ ہی جاتے ہیں اب یہاں پہ آپ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب اس پر یس کر دیں گے کلک کر دیں گے تو اب آپ دیکھ لیں گے جی یہاں پہ انڈویجوال پاکستان ادھر آپ فون نمبر دیں گے ادھر ویریفائی کریں گے آپ کو نیکس پیش پہ لے جائے گا وہ ٹھیک ہے میں نے کہے نمبر اپنا ویریفائی کیا ہوا ہے میرا نمبر یہاں پہ پک نہیں کرے گا وہ ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی نمبر آپ آپ رینڈم سا دے دیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کوٹ بھیجے گا ٹھیک ہے وہ ویریفائی کریں گے آپ اس طرح سے دیکھیں میں کوئی بھی نمبر دے دیتا ہوں ادھر ایک ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب فارمٹ وہ کہہ رہا ہے انکوریکٹ ہے لیکن یہاں پر آپ نمبر اپنا دیں گے تو آپ کا آپ کے نمبر ویریفائی ہونے کے بعد آپ کو کوڈ آئے گا یہاں پہ ریڈ پہ کلک کریں گے سائن اپ کریں گے تو آپ کا آپ سے کچھ ڈیٹیلز مانگے گا جیسے شانفتی کار نمبر پچھے گا آپ سے تو شانفتی کار نمبر دیں گے اب نئے ہیمیل اڈرس دیں گے تو آپ کو اکاؤنٹ سائن اپ ہو جائے گا جب آپ کا تو پھر آپ کو دراز جب آپ پروسس آپ نے پورا کر لیا ہے نا وہاں سٹیپ آپ نے اگر کمپلیٹ کر لیا ہے دراز آپ کو ڈریکٹ اس پیج پر لے آئے گا ٹھیک ہے یہ والا انٹرفیس آپ کے سامنے اکھل جائے گا میرا اکاؤنٹ یہ پرمانٹ اکاؤنٹ نہیں ہے یہ ایک ڈمی اکاؤنٹ ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں سائی انفرمیشن فیل نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے جیسے یہ آپ یہاں پہ اپنا اڈریس دیں گے اس کے بعد اپنی یہ شنافتی کارڈ کی پیچرز لگائیں گے اس کے بعد آپ اپنی بینک انفرمیشن فیل کریں گے اور پھر آپ کے وہ آگے آرٹن نمبر پوچھے گا اور پھر آپ ریڈی ہیں اپنی سیلنگ کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ جائے یہ دیکھیں وہ مجھ سے پوچھ رہے فرسٹ اور لاسٹ نے چین ایسی نمبر اپنی کی فرنٹ اور بیگ اسی طرح جب آپ اپنی بینک کی انفرمیشن پر جائیں گے نا تو آپ اسے وہ پوچھے گا جی اپنی اکاؤن نمبر بتا دیں چیک نمبر بتا دیں ٹھیک ہے پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ پہلا سیکشن پورا نہیں کریں گے دوسرے سیکشن پر نہیں جا سکتے اب میں نے یہاں سیکشن پورا نہیں کیا تو میں اس پر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے میں اس پر بھی نہیں جا سکتا آرڈر پیکیجنگ پر میں دو طبق لکھا رہا ہوں لیکن اس پر لکھ نہیں ہو رہا یہ چیزیں پوری کرنا لازمی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور وائس کے لیے I am really sorry میرا گلہ خراب ہے اس کی وجہ سے I think میری آواز تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے لیکن جہاں سے سمجھنا ہے آپ پوچھ لیجئے گا موسیقا